چاشت اور اشراق کی نماز کے بارے میں ہے روزانہ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب حاصل کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز باجمات ادا کی پھر سورج تلو ہونے تک وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا پھر سورج تلو ہونے کے بعد تقریباً پندہ منٹ بعد یعنی یہ وضاحت ہے حدیث کا حصہ نہیں حدیث کیا ہے وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا پھر دو رکعت نماز ادا کی یعنی اشراق اسے پورے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا اشراق کا لفظ شروع سے ہے یعنی سورج کے تلو ہونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی فجر کی نماز تو سورج تلو ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے وہ اس کی حد ہے یعنی سورج کے تلو ہونا جو ہے وہ اس کے اختتام کا اعلان ہے لیکن جب سورج تلو ہو جائے اور تقریباً پندہ منٹ گزر جائیں تو اس کے بعد دو رکعت پڑھنا یہ بات آپ نے تین بار ارشاد فرمائی ترمزی کی روایت ہے یہ تین بار کیوں ارشاد فرمائی تاکہ لوگوں کو یقین آجائے بظاہر دیکھنے میں چھوٹا عمل لگتا ہے لیکن ہے مشکل اور ایسی چیزیں جو انسان کو قبول کرنے میں ذرا دقت ہوتی ہے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو بار بار دہراتے تھے عورتیں بھی یہ سواب حاصل کر سکتی ہیں اپنے گھر میں یہ نماز فجر کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر قرآن مجید کی تلاوت اور تسبیحات کرتی رہیں اور پھر سورج تلو ہونے کے تقریبا پندرہ منٹ بعد دو رکعت نماز اشراق ادا کر لیں یعنی اس وقت آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں اپنا روز کا لیسن بھی دہرا سکتے ہیں یعنی اگر آپ اپنے سبق کی دہرائی کا وقت وہ مقرر کر لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کر دو رکعت پڑھ لیں تو زیادہ زیادہ کتنے منٹ لگیں گے پانچ منٹ اور لگ جائیں گے لیکن عجر و ثواب کے اعتبار سے یہ دو رکعتیں بہت مفید ہیں ایک اور جگہ پر اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں یعنی اس سے وقت میں بھی برکت ہوتی ہے بعض وقت ہم وقت بچانے کے لیے دو رکعت چھوڑ دیتے ہیں لیکن بہت سا وقت دوسری طرف سے بچ جاتا ہے اگر ہمارے وقت میں برکت ہو جائے موسیقی